موسیقی اور جہاں میں بات کہوں پونے کی جو بیٹنگ ہے وہ صرف دونی کے اردگرد نہیں ہے پونے کی بیٹنگ اگر آپ دیکھیں سٹیف سمیت بہت اچھے پلئیر ہیں انہوں نے بہت زبردست سننگ کھیلی ہیں پونے کے لیے اور ترپاٹھی جو ان کے ینگسٹر ہیں اوپر سے اچھا ان کو سٹارٹ دیتے آ رہے ہیں اور کل تو جو بین سٹوک نے جس انداز سے بیٹنگ کی تھی سورن بنائے وہ اتنا زبردست میں نے بیٹنگ کرتے ہوئے اتنے فلو میں بیٹنگ کرتے ہوئے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے تو پونے سپر جائنٹ جو ہے وہ ایک دم ٹائم کے ساتھ ساتھ پیک کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور کہیں نہ کہیں یہ دوسری ٹیموں کو دستک دے رہی ہے کہ ہم سے جرہ بچ کے رہی ہے ہمیں ہلکے میں مت لیجئے اور کہیں نہ کہیں دونی ان کو جب بیس پچیس رن جلدی مل جائیں گے جس دن تو ان کو بھی روکنا بہت مشکل ہو جائے گا تو پونے کی ٹیم ایک چیتاونی بن کر سامنے آ رہی ہے ہم سے بچ کر رہنا کہہ رہے ہیں ہربجن سنگ اور سویچ بڑی خبر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پونے نے ٹاؤس جیت لیا ہے اور پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا یعنی پہلے بلے بازی کرے گی کولکاتا کی ٹیم کولکاتا سے گاؤتم گمبھیر کی پوری کوشش ہوگی کہ پونے کو ہرا کر وہ پلے آف میں اپنا ٹکٹ پکا کرے اور وہاں پونے چاہے گا کولکاتا کو ہرا کر کے پلے آف کے اور نزلیک پہنچے اور آپ کو بتا دے روبین اتھپا اس ماچ میں نہیں کھل رہے ہیں لیکن لگاتا اور ہمارے ساتھ ہماری کرکٹ ایکسپرٹ ہربجن سنگ بنے ہوئے ہیں ہربجن میں آپ سے جاننا چاہوں گی پلڑا کس کا بھاری ہے پونے نے ٹاؤس جیت لیا ہے پر پلڑا آخر کس کا بھاری یہ بہت کڑا مقابلہ ہے کیونکہ یہ دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ بہت زبردست کرکٹ کھل رہی ہیں پچھلے کچھ میچے سے ابھی ہم نے پچھلے گیم میں دیکھا تھا جب نائٹ رائیڈرز پونے گئے تھے انہوں نے وہاں جا کے سپر جائنٹس کو روکا اور وہاں پہ جا کے انہوں نے ان کو ہرائے اور جس انداز سے بیٹنگ کی تھی گاؤتم گمبیر اور روبین اتھپا نے وہ قابل طریق تھی اور ایک ون سائیڈڈ کائنڈ آف ای میچ جو انہوں نے جیت لیا تھا وہاں پہ بہت ہر دن نیا میچ ہوتا ہے یہاں پہ کوئی بھی جیت سکتا ہے بہت یہ دونوں ٹیمیں جو ہیں یہ بہت سالی ٹیمیں ہیں اگر پونے سپر جائنٹ یہ میچ جیت جاتی ہے تو وہ بھی بہت اچھی پوزیشن پہ آ جاتی ہیں وہ آلموسٹ ان کو ایک ہی میچ جیتنا پڑے گا پھر پلے آف میں آنے کے لیے اور کہیں نہ کہیں کلکتہ بھی یہ ضرور چاہے گا کہ اگر وہ یہ میچ جیت جائیں تو وہ پلے آف میں ان کا جب وہ دوسرا نمبر ہے وہ پکا ہو جائے گا کھیلنے کا یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے